السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقرطا من لسانی افقہ قولی رب زدن علمہ اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا چلنج جائز کی کلاس میں ہم نے مخارج پڑھنے ہیں اور مخارج میں ہم پچھلی کلاس میں جوف کا جو ٹاپک تھا وہ ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں ہوپسو آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کیکلی نیکس ٹاپک پہ چلتے ہیں نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس فم پیج کی ترتیب کے حساب سریکن اگر آپ کو میں پیچھے لے کے چلوں جوف، حلق، فم اور خشو ہم اس ترتیب سے چلیں گے اب جوف کے بعد ہم حلق پڑھیں گے ایزی ٹاپک ہے حلق فم کے چکے ہیں سب پارٹس ہیں تو بجائے اس کے کہ علج جائے انسان کیوں نہ ہم ترتیب سے پڑھ لیں یہ ہے جی ہمارے سامنے حلق حلق کے تین حصے ہیں تین مخارج ہیں حلق کے تین مخارج ہیں جن سے چھے حروف ادا ہوتے ہیں پہلے حلق کے مخارج یا نکلنے کی جگہ کا نام ہے اقصہ حلق حلق کا نچلا حصہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اقصہ دور کو کہتے ہیں یعنی وہ جو موز سے دور اور سینے سے قریب ہوتا ہے اس سے ادا ہونے والے دو حرف ہیں وہ ہے حمزہ اور ہا نیکس چلتے ہیں وسط الحلق حلق کا درمیانی حصہ اس سے دو حروف عین اور ہا ادا ہوتے ہیں ادنے حلق حلق کا ابتدائی حصہ یعنی وہ جو موز سے قریب تین ہوتا ہے یہاں سے دو حروف غین اور خا نکلتے ہیں نیچے دیکھیں تصویر میں حروف حلقی کے مخارج نیلے رنگ میں دیکھے جا سکتے ہیں وہ آپ لوگ کو حروف حلقی جو ہے وہ نظر آرہے ہوں گے ہم اس کو ذرا تھوڑا سا اور ایک ڈیٹیلڈ پچھر سے دیکھتے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس حلق کے تین حصے حمزہ ہا غین حا غین خو یہ چھے لیٹرز بھی یاد کرنے ہیں اور ان کے جو مخرج ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں اب اگلی بات ہے پڑھنا کیسے ہے یہ تو میں نے یاد کر لیا حلق ہے جی حلق کے تین حصے ہیں چھے حروف نکلتے ہیں اب آگے کیا آگے ہم نے پڑھنا کیسے ہے ان حروف کو ان لیٹرز کو کہ میری تجویر جو ہے وہ درست ہو سکے ٹھیک ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے وہی طریقہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنے کے لیے تین سے چار طریقے تھے اور میں نے سیکنڈ والا جو تھا وہ آپ لوگ کو کر کے بتایا تھا فرسٹ والا بھی آپ لوگوں کو ریکمنڈ کیا تھا بٹ سیکنڈ والا بقاعدہ کر کے بتایا تھا کیونکہ میں سیکنڈ والا خود کرتی ہوں ٹھیک ہے ساکن حرف کر لیں جس بھی لیٹر کا جو ہے وہ مخرج معلوم کرنا ہے اس کے اوپر ساکن کر لیں سوری فور نوائز بلکل سائیڈ سے ایک نوائز آ رہی ہے میرے خیال میں مجھے رک جانا چاہیے چاہیے ساکن حرف سے پہلے حمزہ لگا لیں اور اس حمزہ کو کوئی سی بھی حرکت دے لیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے معلوم کرنا ہے جی حمزہ اور ہا کا مخرج تو میں کیا کروں گی میں حمزہ اور ہا کے اوپر جذب لگاؤں گی اور اس سے پہلے علف کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت دے کے اس کو معلوم کر لوں گی کہ اچھا جی اس کا مخرج کیا ہے اب چلتے ہیں ہماری ڈائری ماری ڈائری والا جو ہمارے پاس پی ڈی ایف ہے یہ ہے جی ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ جواف تھا موہ اور حلق کا خالی حصہ اس سے حروف مدادہ ہوتے ہیں حلق دیکھ لیجئے ہر اسے دو مخرج دو لیٹرز نکلتے ہیں حمزہ اور ہا مخرج کہا ہے اس کا اقصہ حلق اب میں نے کیا کیا ہے حمزہ کو جذب دی ہے جذب اسے پہلے علف لگایا ہے اور اس علف میں نے زبر کی ہے اب اس کو پڑھتے ہوئے میری آواز دیکھی جائے گی میرا سانس دیکھا جائے گا دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اسی کو صفات کہیں گے بلکل بگنر لیول کی یہاں پہ چیزیں بتا رہی ہوں حمزہ کو جذب دیں اور اس سے پہلے علف لگائیں تو یہ کیسے پڑھا جائے گا اب یہاں پہ دیکھئے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے موں کے سامنے لائیے اور دیکھئے کہ کیا سانس کی جو ایک سانس ہوتی ہے بلکل جو بھی ائر ہے سانس کی کیا وہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ محسوس ہو رہی ہے محسوس نہیں ہو رہی اور آواز بھی ایک جگہ پہ رک رہی ہے ٹھیک ہے تو حمزہ میں سانس اور آواز رک جاتی ہے تیسری بات حمزہ باریک لیٹر ہے موٹا لیٹر نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہ کہاں سے نکلتے ہیں حمزہ اقصہ حلق سے ہا کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ہتھیلی کے آگے لے کیا ہے اب سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں میں پڑھا پڑھا کے پڑھا پڑھا کے تھک جاتی ہوں لیکن وہی چیز ہے اس کو اگر میں کہوں گی کہ ٹھیک ہے اب مجھے اس کے مخرج معلوم کر کے بتائیں کہ ہا کا مخرج کے ہا ہی ہو آئی او ٹھیک ہے حرکت کے ساتھ پڑھ کے دکھا دیں گے نہیں یہ بات میں شروع میں اس دفعہ کہنا چاہوں گی پہلے میں نے اس بات کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا آج اب ٹیسٹ کی باری آئی تھی اور میں نے جب دیکھا سٹوڈنٹ سے جب میں نے سنی یہ بات کہ ٹھیک ہے مجھے بتائیے کہ ہمزہ کا مخرج کیسے معلوم کریں گے تو وہ آئی او اور ہا ہی ہو پہ لگ گئے ہمیشہ کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس لیٹر کو جزم دیں گے اس سے پہلے ایک علیف لگائیں گے اس علیف پہ زبر لگائیں زیر لگائیں پیش لگائیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی جس طرح سے میں نے آپ کو ساکن والا چپٹر دکھایا تھا قرآنی کا آئی دینے سے تو یہ کیسے پڑھا جائے گا اہ ای او ٹھیک ہے جی پھر بھی میں آپ لوگ کو دکھا دوں تاکہ میں اپنی طرف سے بریوزمہ ہو جوں کہ ہاں میں نے لیکچر میں آپ لوگ کو ترتیب سے ساری چیزیں بتائی ہیں اب آپ لوگ کو مخرج اس کا معلوم کرنا کیوں نہیں آتا تو مجھے پھر آپ لوگ دلیل دیں گے میں بتاکہ اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ مکمل کر دوں لازٹ ٹائم بہت زیادہ مجھے اس چیز کو لے کے میں سب دیکھنا پڑا تھا یہ دیکھئے حمزہ کے اوپر ہم نے جزم دی ہے اس سے پہلے علیف لگایا ہے علیف کے اوپر زبر علیف کے رچے زیر علیف کے اوپر پیش کیا بات کی گئی تھی ہمارے سامنے کہ ساکین ہر اسے پہلے حمزہ لگایا اور اس حمزہ کو کوئی سے بھی حرکت دے پہلے کو بھی یہ ہی ہے پہلے میں بس یہ بات ہے کہ تشرید لگائی رہے ہیں تشرید پہ بعد میں جائیں گے پہلے ساکین آپ لوگوں کو بنا دوں تو اب میں نے اس کو اسی طریقے سے پڑا ہے تو سانس بھی بند ہے آواز بھی بند ہے اور ہا پہ سانس بھی رتھیلی پہ لگ رہی ہے آواز بھی اس کی جاری ہے ٹھیک ہے یہ جاری کا سائن ہے کہ ہاں جی آواز جاری ہے یہاں پہ آواز بند ہے اور یہ باریک لیٹر ہے نیکس رجی مارے پاس وسط الحلق عین اور حال وسط الحلق سے ادا ہوتے ہیں اب سانس میری ہتھیلی کو نہیں لگ رہی کروس یہاں پہ آپ لکھیں گے درمیانی آواز درمیانی ہے بس نہ رک رہی ہے نہ جاری ہے درمیانی ہے ٹھیک ہو گیا جی نیکس چلتے ہیں جی ہاں کی طرف ہاں میں دیکھئی ہتھیلی سامنے لے گئے موکے سانس لگ رہی ہے ہتھیلی کو آواز بھی جاری ہے جاری ہے ٹھیک ہے جی باریک لیٹر ہے اور موٹا نہیں ہے ادنے حلق غین اور خوا ادنے حلق ہے سانس اور آواز چیک کریں گے آو آو سانس نہیں لگ رہی ہتھیلی کو آواز بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا ہے جی جاری ہے آو آو رکنے رہی ٹھیک ہے خوا آخ ہتھیلی سامنے لے آئیں آخ تو کیا ہے یہاں پہ سانس جاری ہے اور آواز بھی اس کی جاری ہے ٹھیک ہو گیا جی اگر میں نے غین پہ سانس جاری کر دی تب غین کا مخرج خوا کے پاس چلا جاتا ہے آو آخ اگر غین میں سانس آ گئی آو آو سانس روکنی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں جو پورانی قائدے کی طرف میں آپ لوگوں کو پریکٹس بھی کروا دوں پہلے حمزہ اور حاکی کریں گے پھر آئین اور حاکی پھر غین اور خاکی سب سے پہلے ایک سہلک آ ای او ا ای او ناکس ہے جی ہاں آ ای او آ ای او ناکس ہے جی عین آ ایر او آ ایر او اس کے بعد حا اح ای او اح ای او ناکس ہے جی ماں لے پاس خا اور غین پہلے غین کراتے ہیں او ایر او او ایر او ٹھیک ہے جی اب ہے جی خواہ اخ ای او 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 ای او یہ ہے جی ہمارے پاس چھے لیٹرز جن کو ہم نے دیکھا باری باری صفاتی ہے تبار سے بہت مائنر لیول کی صفاتی بڑی لیول کا یہ ٹاپک پڑا ہوا ہے صفات کا لیکن بتانا سمجھانا زبری تھا اب اگر میں آپ لوگوں سے بھولی بسری مجھ سے کبھی بھی غلطی ہو جائے کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ مجھے آئین کا مخرج بتائیں تو آئی اونی کرنا آئین کا مخرج بتائیں تو غاغی غونی کرنا باجی وہاں وہاں ادنا حلق جو تھا نا وہ ایک حلق اور حلق کا کوئی حصہ تھا پتہ نہیں وہ کون سا تھا ایسے نہیں کرنا اہلِ علم ایسے نہیں کرتے ادنا حلق سے دو لیٹرز نکلتے ہیں خوا اور غین مخرج کیسے معلوم کریں گے غین کو ساکن کریں گے اس سے پر علف لگائیں گے آغو کہاں مخرج ہے ادنے حلق پہ تالو کے پاس ہے جی تالو کے آخر میں آخر میں تالو کے آخر میں اکسہ حلق پہ ادنے حلق پہ آغو آئین کہاں ہے جی آئین کا مخرج معلوم کریں آئین کے پر جازم لگائیں علف کے اوپر زبر زہر پیش دیں ہو گئی بات کس طریقے سے مخرج نکالنے ہیں مجھے لگتا ہے کلیر ہو گئی ہے میں اس سے زیادہ نہیں ریپیٹ کر سکتی ٹھیک ہے چلیں جی یہ تھا ہمارا حلق حلق کے بعد آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیا چیز ہم کور کر سکتے ہیں یا اسی پہ ہی اکتفا کر لیا جائے ٹھیک ہے جی چلیں آج جیسا کرتے ہیں حلق پہ ہی رکھ جاتے ہیں کل پھر فرم سٹارٹ کریں گے ایک ہی دفعہ ٹھیک ہے بس تو میں کہہ رہی تھی فرم شروع کروا دوں لیکن نہیں ایک الگ چیز ہے فرم اس میں تعلو اور آپ کو زبان کٹھا پڑھاؤں گی انشاءاللہ چلیں جی ہوپسو آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی نیکس چلتے ہیں آج ہماری سورہ عالی مران سٹارٹ ہونی ہے بسم اللہ کرتے ہیں الحمدللہ سورہ بقرہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم نزل عليک الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذنت قام عزیز اخفاء حقیقی ذنت اخفاء حقیقی ٹھیک ہے جی دونوں پر اخفاء حقیقی ہو رہا ہے دونوں جگہ پر اخفاء کرنا ہے ان اللہ لا يخفا عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا اللہ هو العزیز الحکیم هو الذي انسل عليک الكتاب منه آیات محکمات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُهُمْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ یہاں سے احتیاس جنہاں ٹھیک ہے ساری زیریں آنے ہیں دوبارہ سے پڑھا دیو فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ والرازخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ بِآيَاتِنَا دونوں لب میں ہوگئے آ بھی اور یا بھی ٹھیک ہے؟ اس میں کنفیوز نہیں ہو نا والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيأَتَيْنِ الْتَقَتَا فِيأَتٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَا كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ مِثْلَيْهِمْ رَأْ حمزہ پہ جھٹکا ٹھیک ہے آواز بھی رکھ گئی اور سانس بھی رَأْيَ الْعَيْنِ والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهواز من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من سحتها الأنهار خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُطَحَّرَثٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آج سے دو پیجز سے دھائی پیجز ہوا کریں گے آپ لوگ کے نیکسٹ والا پیج بھی ہم نے حاف پڑنا ہے ٹھیک ہے تین چار مہینے تک انشاءاللہ پھر یہی روٹین رہے گی پھر انشاءاللہ دھائی سے ہم تین پہ شل جائیں گے الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالأسحار شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَهَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہاں پہ واو ساکین ہے وَأُولُو الْعِلْمِ ٹھیک ہے او نی پڑنا وَأُولُو إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ چلے جی میرے خیال میں آیت نمبر 19 آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 19 تک لیسن ہے آپ لوگوں کا تجوید کا اور آرابک مصفقن ڈھائی پیجز بنتے ہیں چلے سوری علق کی طرف چلتے ہیں ہم نے میرے خیال میں تین آیات جو اکی وحیس کر لی تھی آج سوری علق آیت نمبر 4 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمَ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمُ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمُ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ قَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَا قَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَا اَرْوَآهُ اسْتَغْنَا اَرْوَآهُ اسْتَغْنَا اَرْوَآهُ اسْتَغْنَا ٹھیک ہے جی میرے خیال میں تین آئیتیں کافی ہیں آیت مرون سے سیون تک آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے پختہ ہو جائے ایک دفعہ چلیں جی کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے سبحانک اللہ و بی حمدکہ اشتراللہ الہ الا انتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ